اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردنی زنیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید ناظرین اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سعودی حکومت کا ایک اور ظالمانہ فیصلہ باون ممالک و ویزے کی آزادی بغیر محرم کے اجازت غیر مسلم کو مکہ مدینہ جانے کی اجازت ناظرین آپ کو بتلا دے چلے کہ سعودی عربیہ کی پاک سرزمین پر شاہ سلمان نے جیسے جیسے غیر اسلامی سرگرمیاں شروع کی ہے ان میں مزید اضافہ یہ کر دیا گیا ہے کہ دنیا کے عیسائی اور یہودی سمیت ایسے باون ممالک کو ویزے کی آزادی دے دی گئی ہے اس میں امریکہ سرے فیرستے ہیں ناظرین آپ کو بتلا دے کہ گھر بیٹھے آن لائن ایک سو چھبیس ڈالر جمع کرنے پر ایک سال کا ویزہ جاری کر دیا جائے گا اور سال بھر میں کئی کئی بار آ جا سکتے ہیں نیز نبے دن تک سعودی عربیہ میں ٹھیر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہوگی ناظرین آپ کو بتلا دے کہ یہ صرف گوروں کے لئے ہوگا کہ وہ مکہ مدینہ بھی جا سکتے ہیں جبکہ اب تک مکہ اور مدینہ کے حدود و حرم میں کسی بھی غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوشل میڈیا پر جاری ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ اب یہودی اور عیسائی آسانی سے مکہ اور مدینے میں جا سکتے ہیں ناظرین آپ کو بتلا دے کہ اگر امریکہ میں کوئی ہندو ہے وہ بھی جانا چاہتا ہے تو اسے بھی آسانی سے آن لائن ویزا کچھ ہی دیر میں دے دیا جائے گا کسی ایجنٹ یا ٹور والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ایک اور ظالمانہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ محرم کی شرط نکال دی گئی ہے یعنی اٹھارہ سال کے اوپر کی لڑکی اکیلے سعودی عرب میں آ جا سکتی ہے مکہ اور مدینہ میں جا کر ویڈیو شوٹنگ کر سکتی ہے اور اگر کوئی اٹھارہ سال سے کم ہے تو ماں بہن بھائی کوئی بھی محرم بن سکتے ہیں اس فرمان سے سب سے زیادہ نقصان حج امرہ ٹور آپریٹرز کو ہوگا ان سے امرہ ویزے کے لیے پانچ سو پچاس ڈالر یعنی دو ہزار ریال وصول کیا جاتا ہے جبکہ آن لائن میں ڈائریکٹ ویزا لینے والوں سے چار سو ساٹھ ریال یعنی ایک سو چھبیس ڈالر جار چار جمع کیا جائے گا اس طرح ٹور آپریٹر کا کاروبار بھی پوری طرح سے چوپٹ ہو جائے گا اور اس فیصلے کو لے کر مسلمانوں میں کافی غم و غصہ دیکھنے کو ملہا ہے کہ اس طرح سعودی حکومت آئے دن شریعت کے خلاف قانون پاس کرتی جا رہی ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اللہ تعالی سعودی حکمرانوں کو اقل سلیمتہ فرمائے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کے متعلق کی آرائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ